بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج میں ایک نئی سبق آموس کہانی کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس کا موضوع ہے زندگی ایک چیلنج کا نام ہے تو آج میں آپ کو جینا کس طرح ہے مشکلات کو کس طرح برداشت کرنا ہے اور آگے منزل کیسے پانا ہے تو اس کے بارے بتاؤں گا تو آپ سے رکھوستی ہے کہ میں نے اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنا ہے سبسکرائب کرنا ہے لائے کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اس کو جو بار بار دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے اور آڈیا ملے کی مشکلات کا سامنا کرنا کیوں ضروری ہے زندگی میں کمیاب زندگی گزارنے کے لئے تو یہ ہاں میں نے دس پانس نوٹ کیے ہیں اس کے علاوہ بھی پانس ہیں کہ مشکلات کا سامنا انسان کو کیوں کر کرنا چاہیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مشکل منزل آلہ کمیابی اگر آپ کے پاس ایک منزل ہو اور وہ مشکل ہو تو اس کے لئے ظاہری بات ہے کہ آپ کو مشکلات کرنا پڑے گا محنت کرنا پڑے گا اور سرمایہ لگانا پڑے گا اور وقت دینا پڑے گا وقت کی قربانی دینا پڑے گی تو جنی منزل مشکل ہوگی اتنے ہی آخر میں آپ کو جو کامیابی ملے گی وہ آلہ کامیابی ہوگی اور اس کامیابی میں ہی آپ کی مستقبل محفوظ ہوگی دوسرا مشکل آپ کو جینا سکاتی ہے جیسے جیسے جو ہونا آپ وقت گزاریں گے آپ کو جب آپ عملی میدان میں آئیں گے تو آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے ہر طرح کے وقت سے وہ ہر طرح کے کام سے آپ کو پالا پڑتا ہے تو جتنا مشکل مشکلات سے آپ کو سامنا ہوگا وہ مشکلات آپ کو زندگی جینے کا گھر سکھائے گا کہ کس طرح زندہ رہنا ہے کس طرح مقابلہ کرنا ہے مشکلات کا اور کس طرح آپ نے آگے بڑھنا ہے اور کس طرح آپ نے دشمن کو زیر کرنا ہے لوگ دشمن سے مراد میری یہاں پر آپ کی مشکلات ہیں یا رکاوٹیں ہیں جو آپ کی منزل میں حائل ہوتی ہیں راستے میں حائل ہوتی ہیں منزل تک پہنچنے کے لئے تو ایک کی مثال آپ جو ہونے چونٹی سے لے سکتے ہیں اگر آپ چونٹی کے راستے میں آپ ریکارڈ پیرا کریں تو وہ رکے گئے نہیں بلکہ اپنا راستہ بن لے گا اور نئی راستے سے وہ اپنے منزل تک پانے کے کوشش کرے گا اور آخر کامیابی حاصل کر کے ہی وہ دھم لے گا مشکلات آپ کے عظم و خوصلے کو بڑھاتی ہے ایک کامیابی چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو ضروری نہیں کہ جو ہونے ایک دن میں آپ کامیابی حاصل کریں ایک مہنے میں کامیابی حاصل کریں یا سال میں کامیابی حاصل کریں کامیابی کی مختلف سٹیجز ہوتی ہے کامیابی کے بھی جو ہونے مختلف آپ کے مراحل ہوتے ہیں اور کامیابی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور اسی حساب سے آپ کی مشکلات بھی جو ہونے مختلف ہوں گے ایک پیپر کلاس پاس کرنا بھی مشکل لیں اور آپ کے گر بنانا بھی مشکل کام ہے اور ایک جو ہونا اعلانوکی حاصل کرنا بھی ہے کہ مشکل کام ہے لیکن یہ مشکل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے آپ اس مشکلات کو زیر کر کے ان سے قابو پاکے اپنے عظم اور حوصلی نیت سے مسلسل کا محنت سے آپ آگے بڑھیں یا مشکلات کا چھوٹے چھوٹے مشکلات کا چھوٹے چھوٹے رکاورٹوں کا بہنہ بہنہ کہ آپ راستے میں ہی حمد ہار جائیں تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا صلاحیت دی ہے یا اتنی اس میں صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ اگر اپنے آپ کو پہچانے تو کوئی بھی مشکل منزل نہیں ہوتی آپ زندگی میں یا معاشرے میں بیشمار سپیشل آفرات آپ دیکھ سکتے ہو جنہوں نے اپنی مشکلات کے باوجود ان کے ایسے ایسے کا کارنمیس انجام دی ہے جو ایک عام آدمی بھی یا ایک سہنمن آدمی بھی کرنے سے قاسر ہوتا ہے یہاں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اپنے آپ پر اعتماد ہوتا ہے اس کے اپنے صلاحیتوں پر اعتبار ہوتا ہے اور وہ مشکل سے گھوراتا نہیں پر اعتبار ہوتا ہے اگر آپ چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھورانے والا منزل حاصل نہیں کر سکتا اگر آپ چھوٹی چھوٹی مشکلات سے رکاوٹوں سے آپ نہار بیٹھیں اور آپ کا حوصلہ کھوئے تو آپ منزل نہیں پا سکتا مشکلات ہی وہی جو ہنا ٹانک ہے جس کے ذریعے آپ مسئلے کا حل دونتا ہے اور آگے آپ نکل جاتا ہے اشائر کہتا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لئے تو جنہیں آپ کی منزل ہوگی اتنا ہی آپ مشکلات ہوں گے اور مشکلات پر قابو پانے کا ایک حل یہی ہے کہ آپ حوصلے کو بلند رکھیں مشکلات آپ کے تجربے اور حیم میں اضافہ کر دیں جن جن مشکلات سے وقت کے ساتھ آپ کا پالا پڑے گا آپ ان سے نبڑنے کی آپ مخصف تدبیریں سوچتے ہو مخصف تدبیریں آپ اسمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو تجربہ حاصل ہوتی ہے اور آپ کے فہم میں آپ کے جو نا صلاحیت میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے اور مشکلات کے حل نکلنے کا آپ کو گر آتا ہے مشکلات سے آپ دوست اور دشمن کا پتہ چلا سکتے ہو یہ دنیا جو نا آرزی دنیا ہے یہاں محفادات کی دنیا ہے یہ دنیا ہی جو نا ایک سٹیج ہے یہاں پر ہر کسی نے آنا ہے اپنے قرار ادا کرنا ہے اور چلے جانا ہے اور کچھ اسے کے بعد آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ یہاں اس دنیا میں آپ کو وجود تھا آپ کا وجود بھی تھا لیکن جب تک آپ کی زندگی ہے اس زندگی میں آپ کو دوست دشمن ہر ایک سے پالا پڑے گا اگر آپ مشکلات میں ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیون میرا دوست سے جو میری مشکل میں کام آتا ہے یہاں پر دوست سے مراد صرف آپ کو پیسے دینے والا دوست نہیں تو آپ کو حمد بڑھانے والا آپ کو اچھا مشہورت دینے والا اور آپ کے دکھ دار میں ساتھی بھی آپ کا دوست ہوتا ہے وہی آپ کے لئے حمد بڑھانے کے لئے مشکلات سے نبڑنے کے لئے منظر کو پانے کے لئے کافی ہوتا ہے ایک لفظ بھی انسان کو کہیں سے کہیں انچہ اڑانے میں مراد دیتی ہے مشکلات سامنا کرنے کے بعد انسان کامیاب ہو جاتا ہے مکمل تو میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا لیکن کامیاب زندگی وہ گزار سکتا ہے مشکلات کرنے کے بعد آپ کو جینے کا گور آتا ہے آپ کو اپنی دوستوں کا اور دشمنوں کا پتہ چل جاتا ہے آپ کو زندگی گزارنے کے طور ترکے آ جاتے ہیں مشکلات سے ہی اپنی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کسی بھی مسئبت کو کسی بھی مشکل کو برداشت کرنے کا آپ کے اندر کلی صلاحیت ہیں مشکلات آپ کو انچہ اڑانے میں مرد دیتے ہیں جنہی مشکلات سے آپ زندگی کا سامنا کرنے پڑے گا اتنا ہی آپ کے پہتا انسان بنے گا آپ کو اچھائی اور برائی کا نیکی اور بدھی کا پتہ چل جائے گا لہٰذا میری آپ سے یہی مشورہ اس ویڈیو کو بنانے کے مصد یہ ہے کہ زندگی ہی مشکلات کا نام ہے زندگی میں جب آپ کو بھی کام کرنے کوئی چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو مشکلات تو آنے ہی آنے ہیں کسی نے آپ کے راستی مخلوقت کرنے ہیں کسی نے آپ کو حسنہ پس کرنے کے لئے جو ہونا آپ کیلے مختلف مشورہ دینا ہے تو لہٰذا آپ نے ان مشکلات سے چاہے وہ مشکل مالی ہو یا اخلاقی ہو یا جس طرح بھی ہو آپ نے حمد نہیں ہارنی ہے مشکلات کو آپ نے چلے سمجھ کر اور اس مشکل کو آپ نے ایک اپورچنیٹی میں تبدیل کرنا ہے تب ہی کامیاب زندگی گزار سکو گے تو میرا یہی مشورہ ہے کہ جس جس نے اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا وہی اس اور مشکلات سے گبرائیں نہیں اور آگے بڑھتے رہے قدم بڑھاتے رہے اور منزل کی طرح وہ بڑھتا گیا وہی کامیاب ہوا وہی اسی نے منزل پائی تو لہٰذا آپ مشکل سے گبرانہ نہیں تو یہ کہ آسمائش ہوتی ہے وقت ہی ہوتی ہی اور آپ آگے بڑھ کر وقت گزارنے کے بعد مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی بلائی آئے گی اور خوشحالی آئے گی تو انہی ارفاظ کے ساتھ آپ سے یہی بارے دیگر مشورہ ہے کہ زندگی میں گبرانہ نہیں ہے زندگی ایک چیلنج ہے اور چیلنج میں مشکلات آنا ہے کہ اقضرتی مر ہے تو مشکلات کا سامنا کریں مشکلات کو برداشت کریں مشکلات کو پری بھینگ دیں تو آپ کامیاب ہوگا دینکیو اللہ حافظ